السلام علیکم میں محمد القنین اور اپنا یوٹیوب چینل نو سائیڈ کے ساتھ آج ہم ایک سریز سٹار کر رہے ہیں جس میں ہم روزانہ ایک ویڈیو رات کے ٹائم تک بن ساڑھے آٹھ نو بجے اپلوڈ ہو جائے گی جس میں ہم دن کی جتنی بھی خبریں ہیں اس حوالے سے جو جلسے ہو رہے ہیں کسی لیڈر نے کیا بات کیا یا کوئی اور اس طرح کی اہم خبر جو ہے وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے وہ خبر بھی پڑھیں گے پھر اس کے بعد اس کے عمر تھوڑا ہلکا سا ہم تبصرہ بھی ساتھ ساتھ کریں گے کہ اس کا کیا امپیکٹ ہے یا کیا اس کی بات ہے تو بہت ساری آج اہم خبریں ہیں ہمارے پاس جس میں گوگل نے ایک ٹرینڈ جاری کیا ہے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے وہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پر کس پارٹی کی ابھی تک کے مطابق پوزیشن چال رہی ہے اچھی اور وہاں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ آپ نے اس کو چیک کیسے کرنا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے بلاور صاحب نے مریم نواز اہبانہ بھی جلسے کیے تو وہ بہت ساری خبریں ہیں جو ہم انشاءاللہ اس میں آپ شیئر کرتے ہیں پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن دلاور خان اور سینڈر کے کچھ ارکانیں جو قرارداد پاس کی اس پر عمل نہیں ہو سکتا یہ سینڈ کے اندر بلوچستان سے باپ پارٹی کی اور جو ازاد ارکان ہیں انہوں نے دو قراردادیں اس حوالے سے پاس کی ہیں کہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے ان کی اس کے اوپر جو جس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ملتوی کیا جائے وہ کہتے ہیں جی ملک میں حالات بہتر نہیں ہیں کینڈیڈیٹس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اس وجہ سے اگر ان کی یہ بات مان نہیں جائے تو اپنے ملک کے اندر تو خیر کبھی بھی الیکشن ہوئی نہیں سکتے ہم تو پچھلے ستر سال سے جہاں پر یہی مسائل چڑھ رہے ہیں جس بنیاد کے اوپر یہ سینڈ کہہ رہی ہے پھر دوسری یہ بات ہے کہ سینڈ کی جو قرارداد ہوتی ہے یہ کوئی قرارداد جو ہے بل اور ہوتا ہے قرارداد قرارداد تو آپ تین بندیں بیٹھیں دو ہا کر دیں کہتے ہیں جی مجارٹی لوگوں نے کہہ دیا ہے ویسے بھی اس طرح کی قرارداد چودہ بندیں ٹوٹل موجود تھے تو اس کی کوئی زیادہ امیت نہیں ہے آپ الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے دیکھیں یہ پہلی بات تو سیمپل ہے کہ الیکشن ملتوی کیوں نہیں ہو سکتے الیکشن ملتوی ہو سکتے اگر جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایک پارٹی کو ختم کیا جائے اگر ان کے جو پلان ہے اس کے مطابق چیزیں نہ چال رہی ہوتی ان کا پلان بلکل ٹھیک چال رہا ہے بھی پارٹی بھی بین ہو چکی ہے بندے بھی لیڈر اندر چلے گئے ہیں کچھ کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی اور بھی بڑی چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کا پلان تو بلکل سیدھا سیمپل چال رہا ہے اگر یہ الیکشن ڈیلے کرتے ہیں پھر تو سیمپل بات ہے یہ الیکشن دوبارہ سے پاکستان تری کنطاف کرانے کے بعد یہ پھر سے بلا لے کر آ جائے گے تو اس لیے الیکشن جو ہے کسی بھی صورت میں ملتوی نہیں ہو سکتے یہ سینٹ والے جو ہیں خضور ملوچستان کے لوگ یہ پیسے لے کر آتے ہیں سینٹر بنتے ہیں تو ان کا اپنا کوئی ایجنڈہ ہوتا ہی نہیں ہے ان کو صرف دو کام ہوتے ہیں سارا دن یہ بیٹھ کر کے کون سا ٹھیکا کھل رہا ہے اور کون سا ٹھیکے کے اوپر جو ہے انہوں نے بیڈنگ کرنی ہے اور کیونکہ سرکاری ٹھیکا ہے تو سرکار کا سیکٹری جو ہے اس کے ساتھ گپ شپ چائے پی چائے پی لی گپ شپ کر لی اس کو ایک ٹور لگوا دیا اور یورپ کا اور واپسی پہ اس کو عمرہ بھی کروا دیا اور اس سے پھر پوچھ دیا جو اس کی بیڈنگ کرنی چاہ رہی ہے تاکہ ان کو فیدہ مل جائے تو سینٹر کے اندر تو آج کار صرف یہی کام ہوتا ہے کچھ لوگ ہیں جو واقعی جنون بیٹھے ہوئے ہیں اس کی اہمیت نہیں تھی دوسرا جو پیٹرول کی قیمتیں کام ہوئی ہیں ملک میں صرف پیٹرول کی آٹھ روپے پیٹرول کو کام کیا گیا ہے اب میرے خیال میں دو سو ساٹھ روپے شیط قیمت اس کی ہو گئی ہے یہ اچھی بات ہے ملک میں لوگوں کو اس کا فیدہ ملنا چاہیے ایکانومی جیسی بھی ہو اس کا ڈبل اپیکٹ آپ کہتے ہیں کہ ایکانومی ہماری ایسے نہیں ہے ہم کم نہیں کر سکتے وہی ایکانومی لوگوں کو بھی تو وہی ایکانومی چل رہی ہوتی ہے وہ پھر اس کو کیسے ایفورڈ کر سکیں گے سارے کاروبار کے اوپر مہنگائی بڑھتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو یہ اچھا کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم کی ہے آٹھ روپے یہ اچھی بات ہے اس کے بعد آگا تھے پاکستان پیو پارٹی کو کل ایک دھچکہ لگایا ہے دھچکہ ایسسنس میں مدفرگاڑ کے اندر ان کے ایک کینڈیڈیٹ تھے حرون سلطان بخاری وہ نے 177 کے اوپر کینڈیڈیٹ تھے پھر اس کے بعد پی پی دو سو بہتر کے اوپر کینڈیڈیٹ تھے اور پی پی دو سو تیہتر کے اوپر کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے کمپین بھی کیا ہے وہ پیو پارٹی میں شامل بھی رہے اور پاکستان پیو پارٹی نے یہاں پر کسی کو ٹکٹ بھی نہیں جاری کیا آخری موقع کے اوپر بلکل اینڈ پہ جب اس کو پتہ چل گیا کہ پیو پارٹی کے پاس کوئی افشن نہیں رہا اس جناب نے یہ کیا کہ ٹکٹ پیو پارٹی والے اٹھا لی اور جمعیت الرسماء اسلام فضل الرمان گروپ کی وہاں پر دے دی اور ان کو نشان جو الارٹ ہے وہ فضل الرمان کا مل گئے ہیں اب پاکستان پیو پارٹی کے بعد ایک تو یہاں پر ویسے کینڈیڈٹ چلا گیا دوسرا اب ان کے بعد ٹائم ہی نہیں بچا تھا وہ کس کی یہاں پر سپورٹ کرتے مدفرگار کے اندر ہم نے دیکھا ہے پاکستان پیو پارٹی ایک اچھی کارکت بھی دیگھاتی ہے لیکن یہ پاکستان پیو پارٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کینڈیڈٹ نے حرون سلطان بخاری نے یہ باس سلطان بخاری کے بھائی ہیں ان کی سیاست کا کسی کو کوئی پتہ نہیں چلنا یہ ایک دن ادھر ہوتے ہیں دوسرے دن ادھر ہوتے ہیں یہ ایک پانچ سال کے عرصے میں پندرہ پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں پھر آخر میں ووٹ بھی ان کو زیادہ نہیں پڑتا بس یہ شغل میلے کے لیے الیکشن لڑتے رہتے ہیں پاکستان پیو پارٹی نے یہ بارہ غلطی کی تھی اس وقت بھی میں نے کہا تھا حرون سلطان بخاری کے ساتھ بلکل کوئی پارٹی چلنے کے لئے تیار نہیں ہے انہوں نے بہت ساری پارٹی کے ساتھ پہلے بھی رابطہ کیا تھا تو اس کا حشر یہ یہی کرتے ہیں وہ ٹکٹ ہی اب زہر پارٹی اتنی بڑی پارٹی ہے اور سہود پجاب کے انہیں اتنا بڑا نام ہے وہ سیٹس کے حوالے سے آپ کا کینڈی ڈیٹ ایک سیٹس کے موجود ہی نہیں ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے یہ بہرحال اس کا ایک زیادتی کی ہے پاکستان پیو پارٹی کے ساتھ خبر اور یہ ہے جو سب سے اہم خبر ہے کہ شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے شیخ رشید صاحب آج عدالت میں پہنچے تھے زمانتیں چال رہی تھی کچھ کیسے تھے تو ایٹی سی نے جو ایٹی ٹیرس کورٹ ہے انہوں نے ایک کیس کے اوپر ان کی تئیس تک جو ہے وہ زمانت نہیں دی زمانت خارج ہوئی تو وہاں پر بیٹے ہوئے پولیس نے ان کو پکڑ لیا اب یہ ان کے اوپر کیس یہ ہے کہ میٹو سٹیشن جب نو بائے کا واقعہ ہوا تھا تو میٹو سٹیشن کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا یہ اس میں ملویس ہے حمزہ کیمپ ہے یہاں پر حساس اداروں کا وہاں پر جو حملہ ہوا یہ اس میں بھی ملویس ہے تو اس وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے یہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے سیاستدانوں کے ساتھ اس طرح کے کام بڑے ہوتے رہتے ہیں یہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ایک جینور کیس لگ رہا ہے یہاں پر تو پتہ نہیں کس کس راہ سے بکری چوری اور ڈی اے پی خاد چوری کے بھی یہاں پر الزام لگ جاتے ہیں شیخ رشید صاحب الیکشن لگ رہے ہیں الیکشن تک میرا خیال ہے کہ عدالت کو اس طرح کی کام نہیں کرنے چاہیے سیاستدان ہے اس کو سیاست کرنے دیں یہیں پر ہے اس کو آپ بعد میں پکڑ سکتے ہیں یہ اتنا بڑا کیس بھی نہیں ہے جس کی بنیاد بھی ایک ستی سی ہے لیکن بارال لیکن کچھ اس کے حوالے سے اندر کی بات یہ بھی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اڈیالا بھیجایا جا رہا ہے اڈیالا میں عمران خان صاحب اور شاہ مکرشی پرویز علی ان کی کوئی باتشیت چل رہی ہے تو شیخ صاحب کو بھی انہوں نے اب وہاں پر بجوا دیا ہے آپ بھی درہ ان سے باتشیت گبشت کریں والانکہ شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں اڈیالا میں اس طرح کی کوئی ہماری بات نہیں ہونے والی یہ ایسی کہہ رہے ہیں لیکن یہ بارال ٹاک آف دی ٹاؤن ہے کہ شیخ رشید صاحب اس لئے بھی شاید یہ ایک انیلیسس ہے یہ ایک تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ شاید اس وجہ سے بھی وہ اڈیالا آپ جا رہے ہیں جن میں کہ تاکہ وہ وہاں پر کوئی نہ کوئی چیت بات چیت ہو سکے اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہاں سے دو در لینے کے بعد شیخ رشید پنڈی میں واپس آئے اور پتہ جلے پاکستان طریق انصاف نے ان کی دونوں سویٹنگوں پر جو ہے ہمیت کا اعلان کر دیا ہے یہ بھی یہاں پر possibility ہے بارا ایک اور جو خبر یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب اور ان کی جو بیگم ہیں بچھرا بی بی ان کو عدت جو نکاح انہیں کیا ہے عدت پوری نہیں ہوئی تھی اس حوالے سے اس کے اندر انہوں نے نامزد کر دیا ہے یہ پاکستانی تاریخ کا جتنے بھی ہم گھٹیا کیس اٹھا لیں ان میں سے سب سے بڑا گھٹیا کیس یہ پہلے نمبر کے بارے آج تک یہی ہے کل اور بھی ہو سکتا ہے ہمارے سیاست دان جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے دیکھیں کسی بندے نے یہ پہلی دفعہ ہم سوٹ رہے ہیں کہ غیر اسلامی شادی بھئی اسلامی شادی تو ہم نے سے نہیں دی شادی تو اسو نہیں دی یہ غیر اسلامی شادی جو ہے اس کا بھی کیس چڑھ رہا ہے اور سب سے انٹرسٹنگ بات کیا ہے کیس کر کون رہا ہے کیس کر رہا ہے جو سب کا میاں ہے کسی بھی عورت کا اس نے کہا ہے جی عدد پوری نہیں ہوئی تھی بھئی آپ مامے لگتے ہیں آپ ہیں کون ختم ہوگی یہ بات آپ سے طلاق ہوگی ہے جسی بھی وجہ سے ہوئی ہے وہ ختم ہوگی ہے اچھا اب اگر عدد نہیں ہوئی پوری اسلام کے اندر یہ سمپل بات ہے کہ آپ نے عدد جو ہے وہ عورت ہی تیع کرے گی عورت اگر کہتی ہے کہ میری عدد ہوگی ہے تو تو ہوگی ہے آپ اور میں کوئی بھی یہاں پر اختیار نہیں ہے پھر پاکستان کے اندر تو اس کا کوئی زیادہ قانون بھی نہیں ہے اب نئے قانون لکھے جا رہے ہیں جہاں پر کسی بندے کی اس طرح کے لائف کو قرید قرید کر یہ رہنے دے جی ریاست ہے ریاست کو بالا سیاسی معاملات تو اور ہوگئے اس طرح کے گھٹیا پن کے اوپر جو ہے وہ چاہے کسی اور پارٹی کے ساتھ ہوں اس پارٹی کے ساتھ ہوں اس حد تک نہیں جائے دیکھیں اس طرح کے کیسز کی وہ ٹائم گزر جاتا ہے ایمپیکٹ کسی بھی بات کب پتہ چلتا ہے وہ ہمیں دو چار پانچ سال کے بعد اب اگر آپ اس حد تک چلے گئے تو کل آپ کوئی اس طرح کی اور زیادہ گھٹیا پن جب طریقہ صاحب کی گورنمنٹ آئے یا کسی اور کی گورنمنٹ آئے وہ اب اپوزیشن کو پر لگانا شروع کر دے پھر اس کو پر چلنا پڑے گا اور اس وقت جو لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کیونکہ عمران خان صاحب کے ذات یہ ہوا تھا لہذا آپ بھی ٹھیک ہیں وہ بھئی ایسا نہیں ہے گھٹیا پان جو ہے وہ گھٹیا بن ہے اب بھئے کل ہے پرسوں ہوگا ترسوں ہوگا جیدے بھی ہوگا تو یہ ایک خبر جو ہے یہ بارحال نہیں ہونا چاہیے اپنے ملک کے اندر بلاول بھٹو صاحب نے جی تقریر کیا انہوں نے کہا یہ سیاسی دشمنی کو ذاتی دشمنی نہیں بنانا چاہیے یہ ایک بہت پازیٹیو ایک وہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہاں پر سیاستدانوں کا ہمارا مسئلہ یہ ہے جو سٹیٹمنٹ وہ دے رہے ہوتے ہیں وہ ان کو لکھ کر دی جاتی ہے یہ خبر بھی بلاور صاحب دیکھ کے پڑھ رہے تھے آئے ہو کہ وہ اس بات پر بلیو بھی کرتے ہوں اور کاش کہ ہمارے سارے سیاستدان اس بات پر بلیو کرتے ہوں بھی سیاست کو سیاسی دشمنی رکھیں کسی کے گھروں میں نہ گھوسیں کسی کی ماں بہن کہ وہ عزت کے برہات نالن سیاست کی وجہ دیں تو کون سا تیر مار لیا میاں صاحب تین دفعہ بڑھ چکے تو کون سا تیر مار لیا بلاور کی پارٹی پہلے بھی بڑھئی ہے اب بڑھ جائے گی تو کون سا تیر مار لے گی ٹھیک ہے تو اس بات کو بلاور کی یہ بات ٹھیک ہے کہ سیاست کو سیاسی حوالہ سے رکھنا چاہیے لیکن بلاور صاحب کو اس حوالہ سے اپنے اندر بھی بات کرنی چاہیے انہیں کی پارٹی ہے جو یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ بیٹھے ہیں انہیں کی پارٹی کی جو ترجمان ہے جو ماؤس پیس ہے ان کا بلاور صاحب کا وہ جو شریر محمد صاحب ہے وہ کہتے ہیں یہ دہشت کر دائیں تو آپ جب اس طرح کے کہیں گے پھر جواب آپ تقریر میں یہ بات کہیں تو لوگ اس لیے آپ کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پر پارٹی کی اس بات کے اوپر یہ ایک اچھی پالیسی ہے کہ آپ کو سیاست کرنی چاہیے مسلم لیگ نون کے اندر بھی مدبر پن جو ہے وہ موجود رہا ہے اب تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اندر پہلے بڑا لچر پن تھا اب اس میں بھی تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں کہ میچورٹی آئی ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سر معاملات کے اوپر پاکستان طریقہ انصاف نے بھی تھوڑا پیچھے ہٹی ہے تو پارٹی سیکھتے ہیں کیونکہ ان سب پارٹیوں میں سے پیو پارٹی زیادہ پرانی ہے اس کو زیادہ بہتر چیزوں کو پتہ ہے وہ انیشیئٹ کرتی ہے اور یہ اچھی بات ہے اور بات یہ ہے آگے ہم چلے بلاور صاحب نے تیر چلائے ہیں نواز شریف کے اوپر انہوں نے کہا جی اگر چوتھی بار ایک اور بندے کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا تو عوام کی مشکلات بڑھیں گی تم مسلط کون کر رہا ہے یہ اصل میں بتانا چاہیے یہ نہیں بتانا چاہیے کہ وہ مسلط ہو رہا ہے وہ تو ہر کسی کو پتہ چل جائے گا وہ نظر آ جائے گا بلاور صاحب طرح عمد کریں بتائیں کہ مسلط کون کر رہے ہیں ہم تو عمد کرتے رہتے ہیں حالانکہ ہمارا یہ کام بھی نہیں ہے لیکن کہیں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات کرنی ہو ہم تو کلم کہہ دیتے ہیں تو سیاست دان کو تگڑا ہونا چاہیے بات کر دینے چاہیے آخر میں جو بات ہے وہ جی ہے کہ گوگل جو ہے گوگل نے ایک گوگل ٹرینڈ پاکستان الیکشن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے نام سے ایک پیج جنریٹ کیا ہے اب اس کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں کہ ہر پارٹی کو شامل کیا ہے اور مجھے بتا رہے ہیں کہ کون سی پارٹی کو کتنا گوگل کے اوپر سرچ کیا جا رہے ہیں ان کے لیڈر کو ان کے کینڈیڈیٹس کو کس حد تک سرچ کیا جا رہے ہیں ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق جو میرے پاس موجود ہے اس میں ستتر پرسنٹ جو ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر یہاں پر اس کو ٹرینڈ شو کر رہے ہیں کہ لوگ ستتر پرسنٹ جو ہے پاکستان طریقہ انصاف سے ریلیٹڈ چیزوں کو سرچ کر رہے ہیں پاکستان مسلم نوم کو چودہ پرسنٹ لوگ سرچ کر رہے ہیں پاکستان پر پارٹی کو تین پرسنٹ کر رہے ہیں ٹی ایل پی کو دو پرسنٹ لوگ کر رہے ہیں اینکیم کو ون پرسنٹ جماعت اسلامی کو ون پرسنٹ اور اے این پی کو بھی ایک پرسنٹ جو ہے لوگ سرچ کر رہے ہیں تو اگر اس کی زیادہ اور کیٹیگری میں آپ جائیں تو آپ گوگل میں جا سکتا ہے سنبل جا کے لکھ دیں کہ گوگل ٹرینڈ پاکستان الیکشن تو وہ آپ کو ایک پیج دے دے گا اس کو آپ اگر لنک پہ جائیں گے تو وہ پتہ چل جائے گا کس پارٹی کا اب ٹرینڈ کس کا چل رہا ہے تو یہ ایک الیکشنز کی حوالے سے انہوں نے کیا ہے یہ ایک اچھی بات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن میں کیا کیا ہو رہا ہے کس پارٹی کو کس صوبے میں کہاں کہاں پر زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے تو یہ انشاءاللہ روزانہ اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کرتے رہے گے تو آج کی جو خبریں تھیں وہ سوالہ سے ہم نے بات کیا ہے کل انشاءاللہ پھر جو دن بھر کی خبریں ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس کے بارے میں بحث بھی کریں گے پلٹیکل خبریں بھی ہوگی اور بھی اس طرح سے جو کوئی مزیدار خبریں ہوگی جو جس پہ ہم اپنا انیلیسزیا انپوٹ دے سکتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے خوش رہی ہے تیکھ سوالہ